آپ کو پتا ہے جو ہم سے پہلی امتیں تھی رمضان ان میں بھی آتا تھا روزہ ان کو بھی ملتا تھا لیکن رمضان کا مہینہ رسول اللہ کی امت کو عطا ہوا ان میں اور ہمارے روزے میں کیا فرق ہے پتا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قرم فرمایا اپنی امت کے اوپر روزہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا تھا میاں صاحب پڑھیں کبھی اٹھا کے قرآن و عدیس کو روزہ پہلی امتوں میں چوبیس گھنٹے کا تھا ہماری محمد رسول اللہ کی امت میں بھی چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا چوبیس گھنٹے کیسے شام کو افطار کے وقت جب سورہ ہی ڈوپتا تھا اللہ کی طرف سے اجازت تھی جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو اب کھا پی لیا اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی جیسے آپ افطاری کر کے دس منٹ لیٹ جاتے ہو کوئی عشاء سے پہلے پندرہ منٹ آرام کر لیتا ہے کوئی عشاء کے بعد تھوڑی دیرہ آرام کر لیتا ہے پہلی امتوں میں یہ حکم تھا افطار کے بعد جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو جب آنکھ کھلی دوسرا روزہ شروع کوئی سہری نہیں کوئی صبح کا ٹائم ٹیبل نہیں چوبیس گھنٹے کا روزہ اور یہی روزہ محمد الرسول اللہ کو بھی عطا ہوا حضرت قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے گھر پہنچے شام کا وقت تھا کھانے پینے کا سمان نہیں تھا بی بی نے کہا قیس رکھو میں کچھ لاتی ہوں اور بزار سے گئیں آٹا خرید لائیں گوندہ جب روٹی پکانے لگیں تو قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی آپ نے کیا سمجھا کہ روزہ بڑا آسان تھا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا صدقہ ہے کہ آپ کو سہری عطا ہوئی ہے قیس بن سریمہ کی جب آنکھ کھلی تو ان کی بی بی نے کہا ہائے قیس بربادی ہو تیرا تو روزہ دوسرا شروع ہو گیا اب سارا دن کا روزہ تھا افتار کر نہیں سکے پانی پیا تھا کہ بھی کچھ کھاؤں گا پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا زور میں جب مسجد نبی میں گئے چکر کھا کے گر گئے محمد الرسول اللہ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے تو افتار بھی نہیں کیا صرف پانی سے روزہ کھولا تھا کھانا بناتے بناتے اس کی آنکھ لگ گئی دوسرا روزہ شروع ہوا پیارے نبی علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درد تھا جب اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی غمگین ہے تو قرآن پاک میں سہری کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب آپ کی امت کو اجازت ہے کہ وہ سورج دوبنے سے لے کے صبح سادق تک جو چاہے وہ کھائے پیئے یہ جو آپ کو روزہ میں سہری عطا ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کے صدق عطا ہوئی ہے